حال کریں گے کیوں تو میں آپ سے کہوں گا کہ ایک حدیث ہے جس کی وجہ سے میں نے تقریر کرنا چھوڑ دیا اور وہ حدیث یہ ہے مَا مِن عَبْدٍ يَقْتُبُ خُطْبَتًا إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ سَائِلُوهُ أَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا أَرَادَ بِهَا قیامت کے دن ہر تقریر کرنے والے سے اللہ پوچھے گا تم نے تقریر کیوں کی تھی مقصد کیا تھا نیت اور ارادہ کیا تھا پہلے ہم لوگ جب شروع شروع میں جلسے میں جاتے تھے تو بات چیت جب آپس میں ہوتی تھی تو کہنے والے نے ایک مرتبہ کہا رہے مولانا میں جس جلسے میں گیا تھا کھوٹا کھنبھا اپنا گاڑ کے میں آیا ہوں پچاسی کے بعد یہ باتیں ہماری لئے عبرت کا سبب بن گئے کہ ہم جلسے میں اپنا کھوٹا کھنبھا کارنے کے لئے جا رہے ہیں ہم تو جلسے میں اس لئے جائیں کہ ہماری باتوں سے ہماری بھائیوں کی اصلاح ہو جائے اللہ راضی اور مصطفیٰ خوش ہو جائے یہ کھوٹا کھنبھا گاڑ کے تم کیا کروگے اس دنیا میں اگر تم نے یہ کہہ دیا کہ مولا اس لئے ہم تقریر کرنے گئے تھے اوڑی عیسیٰ تاکہ ہم اپنا تنبو کنات صحیح کریا ہوں ہیں یہی جواب ہوگا اس لئے لوگوں مجھ سے سوال ہوگا تم نے تقریر کیوں کی تھی اور تم سے سوال ہوگا کہ تم تقریر سننے کیوں گئے تھے کیا جلسہ کرنے والی کمیڈی سے سوال ہوگا تم نے تقریر اور جلسہ کیوں کیا تھا آیا عالموں کو بلایا تھا یا عالم کے نام پر جاہلوں کو بلایا تھا قصہ کہانی سنانے والوں کو بلایا تھا یا دین اور اسلام اور مصطفیٰ کی حضمت سننے کے لئے بلایا تھا سوال ہوگا اور پورے ٹکیا پارا کے مسلمان جنہوں نے چندہ دیا جلسے کے لئے ان سے سوال ہوگا تم نے چندہ دینے سے پہلے اپنے پیسے کے لئے اس کا صحیح مصرف ہو گارنٹی لی تھی کہ نہیں بچے گا کوئی نہیں بچے گا وہی جس کی نیت خالص ہوگی اللہ کے لئے اللہ کے رسول کے لئے تو چونکہ میں نے تطریر چھوڑ دیا ہے میں دو باتیں کہنے آیا ہوں توجہ کے ساتھ سنیے گا اس لئے کہ انہی دونوں باتوں پر نجات ہے سبحان اللہ دنیا چاہے جیسی گزر جائے قبر اچھی ہوگی تو انہی دونوں باتوں سے سبحان اللہ قیامت کے دن ماملہ اچھا ہوگا تو انہی دو باتوں سے اور نجات ملے گی تو انہی دونوں باتوں کی وجہ سے کہ دو سبحان اللہ وہ کون سی بات ہے ایمان صحیح عقیدہ اور اچھا عمل ایمان اور عمل سالح صحیح عقیدہ اور اچھا عمل اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں تیسوے پارے میں ایک سورہ ہے سورت البین اس کی آخر سے پہلے والی آیت ہے انہ الذین آمنوا وعاملوا الصالحات اولائکہم خیر البریہ وہ لوگ جو ایمان لائے نیک کام کیا اولائکہم خیر البریہ یہی اچھے لوگ ہیں یہی اچھے لوگ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل سالح کیا اب عمل سالح کیا ہے اس کی تفصیل تو ہم نہیں کریں گے لیکن جاتنے سے پہلے بطور مقتہ ہم ایک حدیث کا ایک جملہ آپ کو سنا کر انشاءاللہ جائیں گے اور ہم بھول جائیں تو پوچھ لیجئے گا تو میرے بھائیو میری بات آپ تک پہنچ رہی کی نہیں اور امام صاحب اب کیا کہی چکے ہیں ان کا لحاظ کرو ورنہ ہماری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے میں نے زندگی میں پہلی تقریر سنی تھی ونہائی سو اڑھ سٹھ میں جس وقت میری عمر تیرہ سال کی تھی اسی سال میں راہی ابزو ختم ہوا تھا اور اسی سال براہ شریف میں پڑھنے گیا تھا اور پہلی تقریر میں نے کی ہے ونہائی سو چھیہتر میں جو آشورہ پڑا تھا آشورہ کے دن دن میں ساڑھے دس بجے کانپور میں تو میرے تقریر سننے کی لمبی عمر ہے اور تقریر کرنے کی بھی چھوٹی عمر نہیں اچھی خاصی عمر ہے لیکن جو دکھ ہوا ہے اس عرصے میں وہ میں آپ سے بیان نہیں کروں گا بس ایک جملہ کہوں گا کہ بہت سی باتیں جو ہونی چاہیئے تھی اس لمبے عرصے میں نہیں ہوئی یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ بات جلسہ کرو ناتخانوں کے پڑھنے پر چلہ چلی کرو دس بیس روپیہ دو بیڑا پار ہے کیا اسی لئے تو اکثر ان سٹیجوں کے جلسوں کے سٹیج سے یہ شیر سنا جاتا ہے اور بم پھر نعرہ لگتا ہے کہ دوزف میں میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا سنائے کی نہیں بول بھائی سنائے کی نہیں لیکن سوچو اگر چلے گئے تو کیا ہوگا ہسو نہیں مولانا شریف اس انتہا پسند مولوی کا نام ہے جو ہسنے کے لئے تقریر نہیں کرتا ہے ہو سکے تو پھرنی آنکھوں میں دو چار کترے آنسو پیدا کرنے کی کوشش کرو ہسنے سے بندہ فستا ہے روتا ہے تو نجات ملتی ہے اس امت کو تباہی تک لے جانے والی ہماری جماعت ہے جنہوں نے آج تک گلو بلبل حکایت اور روایت یہی سنائی ہے اور ہم آپ کو سنانے آئے ہیں تم نے تو سنا دوزخ میں مئی تو کیا میرا سایا نہ جائے گا کودے اچھلے ہسے پاکٹ سے بیس روپیہ نکالا سیدت تابعین مولا علی کے پروردہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے ہوئی ہے ایک روایت بیان ہوئی توجہ کے ساتھ سنو ٹکیا پڑا کے لوگو اور روایت نیو بیان ہوئی کہ ایک بندہ جہنم میں ایک ہزار برس رہے گا کتنا زور سے بول ایک ہزار برس اور کیا کرے گا وظیفہ کرے گا یا حنانو یا منان یا حنانو یا منان یا حنانو یا منان بولو یہ وظیفہ کرنے والا مسلمان ہوگا کہ گھر مسلم ہوگا اللہ کا نام یا حنانو یا منان جہنم میں جب یہ حضرت حسن بسری نے سنا تو رونے لگے روتے روتے کہا یا لیتنی ذالک الرجل یا لیتنی ذالک الرجل یا لیتنی ذالک الرجل کیا مطلب ہوا حضرت حسن بسری کہتے کاش میں وہ آدمی ہوتا جو ایک ہزار برس کے بعد جہنم سے نکل کر جنت جائے گا کاش میں وہ آدمی ہوتا لوگوں نے کہا حضور آپ جہنم میں جانے کی بات کر رہے ہیں کہا نہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں وہ آدمی اس طرح میں ہوتا کیوں فرمایا میرا جنت میں جانا یقینی نہیں لیکن اس بندے کا جہنم سے نکل کر جنت میں جانا یقینی ہے یا لیتنی ذالک الرجل کاش میں وہ آدمی ہوتا یہ کیوں نہیں سنایا گیا اس امت کو نہ سنانے کا نتیجہ بتاؤں پیل خانے میں ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تھا نام نہیں بتاؤں گا ایک صاحب جو میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے گزرنے والے نے جب ان سے سلام کیا خیریت کی بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا ارے بھائی کبھی کبھی نماز تو پڑھ لیا کرو کبھی 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 تو اس نے کیا جواب دیا تھا ہس کر کے کہ حجرت نے تو پڑھ دی کہ حجرت نے کیا مطلب ہوا اس جملے سے پوچھو مفتیوں سے جس انداز سے اس نے جملہ ادا کیا تھا کفر نہیں تو مفضیل کفر ضرور ہے یہ نوبت کہاں کیوں ایسی پہنچی اس میں ہمارا زیادہ دخل ہے کچھ گڑھ ڈھیلا کچھ بنیاں ڈھیلا بنیاں ہم ہیں گڑھ تم ہو ہم لوگ ڈنڈی مارتے ہیں اس لئے ڈنڈی مارتے ہیں کہ نعرہ کتنا لگنا چاہیے نظرانہ کتنا آنا چاہیے ڈنڈی مار رہے ہیں یاد رکھو یہ دنیا جو تو گزر جائے گی لیکن ایک دن مرنا ہے پھر قیامت کو دن اللہ کیا پیش ہونا ہے اور وہ پوچھے گا ماں ارادہ بیہا کیا جواب ہوگی اس لئے مجھے جتنی دیف سنو بہت سیریس رہو دروس شریف اللہم صلی و صلی مبارک اللہ سید الانبیاء والمسلی تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کی دو چیزیں اچھی ہوں ایک ایمان اور عقیدہ دوسرا عمل ایمان اللہ ایک ہے واحد ہے لا شریک ہے اس کے شان لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کف و نہد وہی خالق ہے وہی مالک ہے سب کچھ اس کے دستے قدرت نہ توحید پریمان اور ساتھ ہی یہ ہو محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس کا مطلب کیا ہوا بادز خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر تمہارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے بعد جو اونچا سے اونچا مرتبہ ہو سکتا ہے وہ پیارے مصطفیٰ کو اللہ نے عطا کر دیا ہے بادز خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر جی لگاؤ تمہیں ایک عبارت آپ کو سناؤ حضرت بہاودین نقشبند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مجاز اور خلیفہ اپنی کتاب انیسو تالیبین میں لکھتے ہیں ایسے سننا کہ آپ پڑھ رہے ہو میں آپ کو سبق پڑھا رہا ہوں وہ لکھتے ہیں وَنِحَایَتِ مَقَامِ اَمْ مَوْمِنَا بِدَایَتِ مَقَامِ اَوْلِيَا اَسْتُ وَنِحَایَتِ مَقَامِ اَوْلِيَا بِدَایَتِ مَقَامِ شَهِيدًا اَسْتُ وَنِحَایَتِ مَقَامِ شَهِيدًا بِدَایَتِ مَقَامِ صِدِّقَ اَسْتُ وَنِحَایَتِ مَقَامِ صِدِّقَ بدایت مقام انبیاء اص ونہایت مقام انبیاء بدایت مقام رسول اص ونہایت مقام رسول بدایت مقام ولل ازم اص ونہایت مقام ولل ازم بدایت مقام مصطفی اص ونہایت مقام مصطفی پیدا نہ شد جل حق تعالی جل وعلا کسی مقام وی ند اب اس کا اپنی زبان میں ترجمہ سنو اللہ کا ولی یہ بتانا چاہیتا ہے کہ عام انسانوں میں اللہ نے مومن کا مقام بہت اونچا اور بلند رکھا ہے زور سے بولو سبحان اللہ مومن کا مقام عام انسانوں میں بلند ہے آپ سوچیں گے کہ مومن وہ کون لوگ ہیں مولوی مولانا لوگ ہوں گے نمازی پرہدگار لوگے اولیاء اور اسفیاء ہوں گے ہوں گے اگر تم نے کلمہ پڑھا ہے تو تمہاری بھی یہی شان ہے کیوں اگرچہ تم دے عمل ہو اگرچہ تم دے گناہ ہو لیکن تم کو اللہ کی یتنی معرفت حاصل ہے کہ وہ ایک ہے اکہ ہے تنہا ہے وئی خالق ہے وئی مالک ہے یتنا تم مانتے ہو یتنی معرفت اللہ کی تم کو حاصل ہے اسی معرفت الہی کی بنا پر بھلے مومن گنہگار ہو لیکن آم انسانوں میں اس کا اوچہ مقام ہے اب یہ معرفت بڑھتی جائے گی درجے بلند ہوتی جائیں گی یہ بات سمجھ گئے وہ کہتے ہیں کہ مومن کا مقام اوچہ ہے آم انسانوں میں لیکن اس کی انتہا بھی ہے اب اس کو اپنی زبان میں جو کچھ میں نے کہا اس کو سنو کہتے ہیں جہاں مومن کا مقام ختم ہوتا ہے وہی سے ولی کا مقام شروع ہوتا ہے جہاں ولی کا مقام ختم ہوتا ہے وہی سے شہیدوں کا مقام شروع ہوتا ہے جہاں شہیدوں کا مقام ختم ہوتا ہے وہی سے صدیقین کا مقام شروع ہوتا ہے جہاں صدیقین کا مقام ختم ہوتا ہے وہی سے نبیوں کا مقام شروع ہوتا ہے جہاں نبیوں کا مقام ختم ہوتا ہے وہی سے رسولوں کا مقام شروع ہوتا ہے جہاں رسولوں کا مقام ختم ہوتا ہے وہی سے علوالعظم پیغمبر کا مقام شروع ہوتا ہے اور جہاں علوالعظم پیغمبر کا مقام ختم ہوتا ہے وہی سے پیارے مصطفیٰ کا مقام شروع ہوتا ہے لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے مومن کے مقام کی ابتدا کو بھی ظاہر کیا ہے انتہا کو بھی ظاہر کیا ہے ولی کی مقام کی ابتدا کو بھی ظاہر کیا ہے انتہا کو بھی ظاہر کیا ہے شہید کے مقام کی ابتدا کو بھی اللہ نے ظاہر کیا ہے انتہا کو بھی ظاہر کیا ہے صدیقین کے مقام کی ابتدا کو بھی ظاہر کیا ہے اور انتہا کو بھی ظاہر کیا ہے نبی رسول اور علول العظم پیغمبروں کے مقام کی اللہ نے ابتدا کو بھی ظاہر کیا ہے انتہا کو بھی ظاہر کیا ہے لیکن جب بات آئی مولا کے محبوب پیارے مصطفیٰ کی تو میرے رب نے مصطفیٰ کے مقام کی تیرہ کو تو ظاہر کیا ہے انتہا کو ظاہر نہیں کیا ہے اللہ حبیر حبیر اللہ حبیر پیارے رسالت اللہ حبیر مصطفیٰ مفتی صاحب قبلہ اللہ حبیر نور کانفرنس جب اللہ نے مصطفیٰ کے مقام کی انتہا کو ظاہر نہیں کیا تو کون جان سکتا ہے کہ مصطفیٰ کا مقام کتنا اونچا ہے صرف اللہ جانتا ہے کہ وہ مقام دینے والا ہے مصطفیٰ جانتے ہیں کہ مقام پانے والے ہیں ونہایت مقام مصطفیٰ پیدا نہ شد جرد حق تعالی جل وعلا کسی مقام وی نادان اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے کہ مصطفیٰ کے مقام کی انتہا کیا ہے ہاں کلکتہ کا سننی اتنا ضرور جانتا ہے جو آج بھی بریلی کے گمبت سے آواز آ رہی ہے سب سے آلہ وعولہ ہمارا نبی سب سے بالا وعولہ ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے دوسرا آپ کا یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جو اختیار اور تصرف کی قدرت اپنے محبوب کو دی ہے وہ آپ مانیں دیوبندیوں کی طریقے سے انکار نہ کریں کہ وہ بے اختیار ہیں نوز باللہ ہی من ذالک وہ ہماری طرح ہیں جہاں ہم کچھ نہیں کر سکتے وہ بھی نہیں کر سکتے یہ عقیدہ آپ کا نہیں ہونا چاہیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بے شمار اختیارات عطا فرمائے توجہ کرو الموجم القبیل لطبرانی کی ایک حدیث کا مفہوم سنو اور پیارے مصطفیٰ کے اختیار پر ایمان لاؤو پہچانو اس پر دل و جان سے قربان ہو جاؤ حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ موسیقی موسیقی